موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و غول محمد علیہ السلام پر عزیز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام میں اور پچھلا اپیسوڈ جو کی سریز کا ہمارا پہلا اپیسوڈ تھا اس میں ہم نے یہ فدق ہے کیا چیز اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کے خدمت میں سوالوں کے جوابات پہنچائے تھے اور جاتے جاتے یہ بات ہم نے آپ کے خدمت میں ارز کیا تھا کہ یہ فدق باد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہوا کیا آخر کیوں فدق کے نام سے جب یہ نام آتا ہے تو اختلاف کیوں ہوتا ہے اور یہ فدق باد پیغمبر کن لوگوں کے ہاتھ میں گیا آیا حقیقی وارث کے ہاتھ میں رہا یا وہ فدق جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا کیوں چلا گیا اور اس کے پیچھے کیا بائی گراؤنڈ ہے کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ آج اس پر ذرا گفتگو ہوگی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ان تمام باتوں کو اور پچھل اپیسوڈ کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں عجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زکی حسن صاحب قبلہ اور علی جناب مولانا سید زلفقار مہدی صاحب اور یہ دونوں حضرات ٹیچر ہیں مدرس ہیں اور الحمدللہ آج یہاں بیٹھ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو کم جانتے ہیں ان کے لئے ٹیچر کی حیثیت لگتے ہیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملنا ہے آئیے ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو ناظرین شروع کرتے ہیں آگا زکی حسن صاحب آپ سے پہلا سوال ہم کرتے ہیں کی اتنی بڑی پروپرٹی جو کی آپ کے انڈر میں تھی یعنی فدق جناب فاطمہ سلام علیکم کے پاس ستر ہزار دینار تقریباً آمدنی بہت ویلو رکھتی تھی اس زمانے میں اس کے باوجود بھی آپ کے گھر میں یہ ملتا ہے کہ فاقے ہو رہے ہیں ایک بالکل جس کو کہا جائے کہ ایک نارمل زندگی جیسے گزاری آتی شاید اس سے بھی کم تر زندگی گزار رہے تھے جی دیکھئے یہ ماں اور بیٹی کا واقعین بہت بڑا عیسار ہے جناب ام الممنین خطیط القبرہ نے اپنا سارا مال اسلام کے فروح اور نشر اشاعت کے لیے دے دیا بانٹ دیا اسی طرح سے سید عالمیان نے بھی اپنا سب کچھ جو فدق کی شکل میں بابا سے ملا تھا اس کے ذریعے سے آنے والی ساری درامت کو سارے مسلمانوں پر برابر سے بانٹا ہے میں ارس کروں شیخ ابباس امی علیہ رحمت اور رزوان نے ایک واقعہ لکھا ہے یہ تقریباً اسی سن کا جس سن میں غدیر کا واقعہ رنما ہوا اس لیے ارس کرنا ہوں کہ سال میں دو بار ان علاقوں سے جو درامت تھی وہ کلٹ کر کے لائی جاتی تھی اور مدینہ طیبہ میں سید عالمیان تک لانے کے لیے اس کے انتظامات ہوتے تھے شیخ ابباس امی نے لکھا ہے کہ اس سال جس موقع کے اوپر اس علاقے سے درامت کو مدینہ کی طرف بھیجا جانے لگا تو اونٹ کی ضرورت پڑی سات اونٹوں پر یہ سارا مال ساری اشرفی ساری چیزیں لادی گئیں اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا اور اگلا جملہ میں ارس کروں بیچ کی بات کو حس کرتے ہوئے شیخ ابباس امی نے لکھا ہے کہ لیکن ایک درہم بھی دینار تو دور کی بات ایک درہم بھی سیدہ کے گھر نہیں پہنچا کیوں؟ یہ سیدہ عالمیان کی طرف سے احتمام تھا کہ ان کے افراد معین تھے پہلے سے معلوم تھا کہ کون کون فقیر ہیں غریب ہیں ان کے درمیان یہ ساری رقومات کو تقسیم کیا جائے حتی ہم آپ یہ پوچھیں گے وہ سات اونٹ کہاں گئے اس لیے کہ سات اونٹوں کے اوپر مال لدہ ہوا ہے مدینہ کے افعار آ رہا ہے مال بڑھ گیا اونٹ کہاں گئے یہ اونٹ بھی سیدہ ان غریبوں کے درمیان عطا کر کے بانٹ دیتی تھی یہ اونٹ بھی گھر میں نہیں آتی تھی یہ ہے سیدہ عالمیان کا عیسار اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں شہزادی کے گھر میں بچے فاقع کر رہے ہیں کھانے کے لیے انتظام نہیں ہے لیکن مدینہ میں کوئی غریب ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں چولا نہ جلے اور اس کے گھر میں کھانا نہ پکے کیوں سیدہ کے وہاں سے سارے انتظامات ہو رہی ہیں ان کو رقم مل رہی ہے ان کے گھروں میں چراغ جلہا ہے ان کے گھروں میں آگ روشن ہو رہی ہے کھانے پک رہی ہیں یہ واقعاً اہل بیتی اتھار اور بالخصوص سیدہ عالمیان کا عیسار ہے اور قربانی ہے جس کی مثال اہل بیتی اتھار کے گھرانے کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی تو یہ شریف تو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے فیض سے جو محروم ہے واقعاً محروم ہے یقین پھر اس کے معنی سے مستحق نہیں ہے سبحان اللہ اب یہاں پہ ایک واقعی ایک چیز جو ذہن میں آ رہی ہے کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی اسلام نے کہا کہ شاید بیوی کنجوس ہو تو اچھا ہے مگر اس کی پروپورٹی ہے تو وہ لوگوں کو دے سکتی ہے تو جناب فاطمہ نے بڑا عظیم کام پیش کیا ہے ایک سوال مولانا ذلفقار صاحب آپ سے ہم یہ کہنا کہ آپ نے ایک بات کہے کہ اب وہ صور نہیں ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو عورتوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ کنجوس ہو شہر کے مال میں میرے بھائی اسی لئے ہم نے کہا کہ وہ شہدادی کا ہی تھا وہ شہر کے مال میں ورنہ اگر اس کو اللہ دے رہا ہے اللہ کے راہ میں دے رہے تو اس سے بہتر صفت نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ جان بچ کے اس سب باتیں چھیڑتا ہوں تاکہ ایک پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ فدق جو تحریر بھی جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حوالے کی گئی اور جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں مونہ زکی صاحب نے یہ بھی اس تحریر میں یعنی یہ پڑھا کہ یہ فاطمہ ہی استعمال کریں گی دوسرا یعنی کوئی کرے گا تو حرام ہوگا اور ان کی ضروریت میں یعنی ان کی اولادوں تک جائے گا تو آخر یہ کیا ہوا کہ یہ فدق جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے وہ دوسری طرف گیا اس میں پس منظر کیا بیک گراؤن کیا دیکھیں حقیقت میں جو سیاسی تبدیلی آئی ہے اچھا ہے پیغمبر کی وفات کے بعد کیا آپ یقین کر سکتے ہیں آپ واقعاً یقین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے تو جو صحابہ پیغمبر کی ایک وضو کے قطرے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑتے تھے ایک وضو کے پانے کے قطرے کو ایک پیغمبر وضو کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ سے پانی یا داڑھی سے جو پانی گرے ایک قطرہ لینے کے لیے ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑتے تھے کہ میں ہی لے لوں اب ایک سوال ہوتا ہے وہی صحابہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جاؤ لشکرِ اسامہ میں جاؤ اور صحابہ نہیں جا رہے وہی رسول جب آکے کہہ رہا ہے کہ لاؤ مجھے قلم دمات دے دو میں تمہارے لئے کچھ لگ دوں حاکی میرے بات گمراہ نہ ہو ٹھیک ہے وہی صحابہ اللہ کے رسول پہ کہہ رہے ہیں کہ محظ اللہ محظ اللہ وہ ہزیان مک رہے ہیں ان الرجل علیہ ہزیان یعنی کیا یعنی اپنے یعنی ان کا دماغ محظ اللہ محظ اللہ ان کا دماغ اب قابو میں نہیں ہے مثال اچھا ٹھیک ہے آپ یقین کرتے ہیں لیکن یقین کرنا ہوگا کہ وہ تاریخی شاہد ہے حقیقت ہے یہ آپ کو قبل کرنا ہی پڑے گا کیونکہ تاریخ نے ہمیں لکھا ہے یعنی یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ مقدمہ ہے مقدمہ کے علاوہ یعنی ایک چیز اور احساس ہو رہی ہے کہ یہ پیغمبر کے زندگی میں ہو رہا ہے زندگی بہتا ہے بلکل آخری آخری بلکل یہ سچ بات ہے یا اللہ اچھا اب جب پیغمبر یہ خود جو ہے لشکر اسامہ میں نہیں جانا لکھنے تحریر لکھنے نہیں دینا جی اس سے تو یہ بات بزہل دیتی ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کچھ لوگ ظاہراً اسلام لائے تھے اور دکھانا بھی چاہتے تھے کہ ہم اسلام کی حمدرد ہیں ٹھیک اور شاید دیکھئے آج ہم انسانوں کو سمجھنا بہت آسان کام نہیں ہوتا ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں شاید کچھ لوگ اپنی مثل اسلام بتانے کے لئے ظاہر اسلام کرنے کے لئے انہوں نے رسول کی سمانے میں بہت ساری فیدہ کاریاں بھی کی ہو اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے صحیح ٹھیک ہے جی لیکن جیسے ہی ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول تو اس دنیا جانے والا ہے ہمیں موقع ملے گا تو ہم کیا کریں گے وہ ساری جو اللہ کے رسول سے لفظ تو شاید اچھا نہیں ہے رسول اللہ سے جو مثلا ہم خننس نکالنا چاہیتے تھے دشاہل کے طور پر یا حبائی دل میں جو بغضہ ہے ہم اس کو بارہ نکال لیں تو کیا کریں گے یہ کام کریں گے ان کے اہلِ بیت سے ستائیں گے اچھا آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو جو ہے حدیث پیغمبر سنا دوں جی بلکل اسی فدق سے مطالب اچھا صحابہ کے درمیان بتایا کہ اے لوگو میں نے اپنی بیٹی کو فدق دے دیا ہے لیکن میں جانتا ہوں میرے بعد اس فدق کو چھین لیا جائے گا میں جانتا ہوں چھین لیا جائے گا میری بیٹی کے اوپر ظلم کیا جائے گا اور تین چار بار ایک اللہ کے رسول نے کہا یا یون ناس میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم سے قیامت کے بارے پوچھوں گا اللہ اکبر پھر ڈھرایا بھی اللہ کے رسول نے کہ میں دیکھوں گا کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو میرے بعد مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے یہ سب اللہ کے رسول بتا کے گیا ہے اور حدیثوں میں آج موجود ہے تاریخی شواہد کے ساتھ مطبر حدیثوں میں موجود ہے ٹھیک ہے اب یہ جتنی باتیں خود کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کو ڈر ہے اللہ کے رسول کو خوف ہے اللہ کے رسول مستقبل کو دیکھ رہا ہے غیب کی باتیں جانتا ہے لوگوں کے چہرے کو پڑھ رہا ہے سب یہ کہیں کہ جی اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کو اس طاقت آ گئی تو اس نے کیا کیا سب سے پہلے جو سب سے زیادہ مطبر تھا اس کے گھر پہ حملہ کیا جی ظاہر سی بات ہے بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم بڑھ کر تو بدینے میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا صحیح صحیح ٹھیک ہے اب اگر میں نے کہا دسویں دن پیغمبر کی افاد کے دسویں دن فدق پہ قبضہ کر لیا گیا اچھا یہی بھی ایک بات کسی کی یاد آ لی وہ میں تاکہ اور زیادہ اضافہ ہو جائے کسی نے کہا کہ جب غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کو جانشین بنانے کا رسول نے دعویٰ یعنی اعلان کر دیا اس کے بعد جو دل میں لوگوں نے دعویٰ کے رکھا تھا اس کا پھر بعد میں اظہار کرنا شروع کر دیا شاید اس لیے کہ پہلے معلوم نہیں تھا مگر اب معلوم ہو چکے کچھ ایسا بھی ہے جی بلکل آج قرآن کی آیت موجود ہے کہ وہ حارس ابن نومان جی سالہ سائلون بے عذابن واقع یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ آیا پیغمبر مسجد میں بیٹے ہوئے تھے اسے کہا کہ میں نے نماز کا حکم پہنچایا آپ نے ہم نے لے لیا زکاة دیا تو لے لیا خمس دیا تو لے لیا یہ دیا تو لے لیا اس میں بھی صبر نہیں ہوا آپ کو اب آپ بتائیے آپ نے اپنی طرف سے ان کو بنایا ہے کہ اللہ کی طرف سے بنایا ہے جی جی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں جو میں وہی کے وغیر کوئی بات نہیں کرتا ہوں نہیں کرتا صحیح تاریخ نے لکھا یہ تاریخی شاہ گواہ ہی موجود ہے بلکل بلکل کہ اس نے کہا کہ اے اللہ اگر تو نے اپنی مرضی سے بنایا ہے تو میرے اوپر عزام نازل کر دے اور وہ مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس کے اوپر پتھر گرا اور وہیں ہلاک ہو گیا اتنی دل میں کسک باقی تھی کھی نہ تھا یہ ایک سامنے آئے اور بہت لوگ تھے آج سورہ منافق ان کے نزول اللہ کا رسول غدیر سے پہلے کتنی باروں اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ پلٹ جائیں گے میری قوم جو ہے جی جی ابھی نئے نئے ایمان آنے والے یہ برداشت نہیں کر پاتے اور آپ دیکھ لیں ایک عشاء ایک واقع ہے تو نہیں یہ خالی ہے یہ ایک منٹالیٹی کو بتاتا ہے جی 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 ایک ان کی جو ہے دل میں کیا ہے وہ بتاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح کی چیز پہلے سے موجود تھی ورنہ دسویں دن پیغمبر کے دیکھئے دنیا میں آسان بھوتی چو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر غم پڑتا ہے تو اس کے متعلقین سے ایک ہمدردی ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی اکثر دشمن بھی سر جھکا کے آ ہی جاتے ہیں پیار اوہ غم زدہ ہے اب ایسی صورت میں دسویں دن دسویں دن یہ واقعہ ہوا ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا بغض لوگوں کے دلوں میں بھرا ہوا تھا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور انہوں نے موقع ہی دیکھ کر پہلا کام کیا کیا ہے پہلا کام یہ کام جب انہوں نے سوچا کہ بس طاقت آ گئی ہے تو طاقت کی بناور ہم بی بی کے امال کو فدق سے نکال کر خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں قبضہ کر لیا شاید دسویں دن سے پہلے گھر پہ بھی شاید حملہ ہوا تھا وہ ایک تو یقینی بات ہے آج جو ہے معرخین آپ دیکھئے جو قدیم ترین معرخین وہ لکھتے ہیں کہ جوہینی جوہینی جو زہبی کے استاد تھے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اور میلال نہین شہرستانی میں کتنی کتابیں آپ دیکھیں گے حتی بخاری میں اور مسلم میں اشارہ اشارتن اور کنایتن انہوں نے لکھا ہے لیکن یہ واقعے کو لکھا ہے کہ بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نہیں میں مولانا کی بات کو مزید مکمل کر دوں کہ تین بڑے کام اس دور میں حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان افراد نے کیے ہیں تین کاموں میں سے پہلا کام یہ تھا کہ اس منصب کو جس کا ابھی آپ نے تذکرہ غدیر کے واقعے کے ذریعے سے کیا کہ جس کا اعلان خود پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا اسے امیر المؤمنین سے چھینہ یہ پہلا کام دوسرا کام ان سب نے یہ کیا کہ اہل بیت اتھار اور بالخصوص ان کی جو سب سے عظیم شخصیت سرکار امیر المؤمنین ہیں ان کی عزت کے سلسلے میں کوشش کی کہ العیاز باللہ اس عزت کو گھٹا دیا جائے اگرچہ یہ کام کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی لیکن کوشش دیکھئے ورنہ کیا ضرورت ہے کہ امیر المؤمنین جیسی عظیم شخصیت جو اسلام کا سب سے بڑا سپاہی ہے اس کے گلے میں ریسمان ظلم باندھنے کی کیا ضرورت ہے کیوں رسی گلے میں باندھ کر کھینچا جا رہا ہے مسجد کی طرف اور دربار کی طرف لے کر جانے کیوں تاکہ لوگوں کی نگاہ میں جو عظمت ہے وہ العیاز باللہ کم ہو جائے یہ دوسرا کام تیسرا کام ان سب نے یہ کیا کہ اہلِ بیعتِ اتھار جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اہلِ بیعتِ اتھار کی ساری درامت اور ساری انکم اس فدق سے ہے ان سے یہ باغ چھین لو نتیجے میں خود بخود یہ کمزور ہو جائیں گے فائنینشیلی جب یہ کمزور ہو گئے تو پھر نہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا نہ یہ قیام کرنے کی صورتحال اپنے اندر محسوس کریں گے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کو سماج میں ان کو بائیکارٹ کے مرحلے تک پہنچانا ہے تو یہ تینوں کام کرنے ہوں گے یہ جو فدق کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا لیکن ایک اور فائدہ بھی چھپا ہوا تھا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان سے جب لے لیا جائے گا تو ان کے پاس مال و دولت سب ختم ہو جائیں دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اتنی بڑی پراپرٹی جب ہمیں مل جائے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا تو ہمارا فائدہ ہوگا لوگ ہمارے یہاں پھیرائیں گے لوگ ہمارے وہاں ہمارا دربار گرم ہوگا ہماری بیرونی جو ہے وہ رونق پیدا کر لے بڑی سازش تھی اور بہت تیاری کے ساتھ سب معاملہ چلتا تھا تو یہ تینوں کام اہل بیعت اتھار سے متعلق دشمنوں نے انجام دیئے اور افسوس ہی ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ یہ کام دشمنان اسلام نے نہیں کیے ہیں خود ان افراد نے کیے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کا ظاہر بظاہر گلمہ پڑھتے تھے اور آپ کے پسینے پر اپنے خون کے بہا دینے کا دعویٰ کرتے تھے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے میں اس کی تعاید نہیں کر رہا ہوں مگر چونکہ اب سوال ہے اور بڑے بڑے اچھی اچھی جگہوں سے اور مائک سے یہ آواز آیا کرتی ہے کبھی کبھی اور لوگ سنا بھی کرتے ہیں کہ اگر یعنی یہ حالات ایسے ہوئے سیکڑوں کی تعدات میں صحابہ موجود تھے ایک اشاروں پہ رسول کے ہزاروں لوگ جمع ہو کر کے جنگ میں جایا کرتے تھے اگر کچھ ایسا ہوتا یہ تو افسانے ہیں ورنہ لوگ اپنے گھروں سے چھوڑ چھوڑ کے باہر نکل آتے اور تلوار کھش لیتے یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں جی آپ کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ بقیہ افراد کیوں خاموش رہے ہیں ہاں بالکل خاموش کیوں رہے ہیں پہلی بات تمہیں یہ عرض کر دوں کہ جس موقع پر بیعت وحی یعنی سیدہ عالمیان کے بیعت شرف پر لکڑیاں لے کر جمع ہوئے حملہ کیا شہزادی دوالم کے بیٹے کو شہید کیا سیدہ کو زخمی کیا امیر المؤمنین کے گلے میں رسمان ظلم باندھی یہ سارے مظالم ہو رہے تھے اس موقع پر بھی بعض ایزے باوفا اصحاب ہیں کہ جو اصحاب پیغمبر بھی ہیں اصحاب امیر المؤمنین بھی ہیں انہوں نے باقیدہ تلوار اٹھائی ہے لیکن چونکہ امیر المؤمنین کو رسال اطمام نے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت بکھر جائے تمہیں جوڑ کر رکھنے کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لینی ہے لہٰذا امیر المؤمنین کے اشارے پر ان سب نے اپنی تلواروں کو دوبارہ نیام میں رکھا ہے دوسری بات امیر المؤمنین کی طرف سے اشارے کا ان سب کو انتظار تھا یہ کچھ باوفا افراد ہیں جو امیر المؤمنین کے سامنے کھڑے ہیں لیکن ادھر سے وہ ایک دیکھیں عربوں کے درمیان یہ قبیلوں کا ایک سسٹم تھا اور جو علاقائی مسئلہ تھا وہ بہت زیادہ قبیلے کا مسئلہ بہت زیادہ قوی تھا اگر ہمارے قبیلے کا ہمارے علاقے کا ہماری فکر کا کوئی آدمی پر سر اقتدار آ گیا تو اب سامنے کتنا بھی حق والا ہو ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے اب نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ تعداد جو ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھی بہت کسیر تعداد ہے اور وہ افراد جو مخالفت کر رہے ہیں ان کی بڑی محدود تعداد جن کے لئے روایتوں میں ہے کچھ باز روایتوں میں چالیس تھے وہ افراد مخالفت کرنے والے باز میں ہے ہی میں افراد تھے جو باقی رہے گئے تھے حتی میں ارز کروں آپ کی خدمت میں سیدہ عالمیان کی اور امیر المؤمنین کی مظلومیت جب امیر المؤمنین کے حق کو چھین لیا گیا یہی شہزادی ہیں کہ جو رات میں اپنی سواری پر تشریف فرما ہو کر ان مہاجرین اور انصار کے دروازوں پر چاہتی تھی اور جا کر کہتی تھی کہ تمہیں بتا ہے غدیر میں کس طرح سے میرے شوہر کو رسالت ماں نے اپنا وسیع بنایا ہے کیوں نہیں ان کے حق کے لیے تم کھڑے ہوتے اور کیوں نہیں میرے حق کے لیے تم لوگ آتے ہو اور صبح میں سب وعدہ کرتے تھے کہ ہم آئیں گے رات میں وعدہ ہے کہ صبح میں آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے صبح میں جب سیدہ کے دروازے کے اوپر نظر ڈالی جائے تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا لالچ خوف اور اس کے ساتھ مصلحت پسندی یہ تینوں چیزیں اس طرح سے کار فرما تھیں کچھ لالچ کی بنا پر چپ بیٹ گئے کچھ خوف کی بنا پر کہ ہم اور ہمارے گھروانوں کا کیا ہوگا کچھ مسلحت نہیں اب تو مسلمان اس مرحلے پر آ چکے ہیں سب امت متفق ہو چکی ہے لہٰذا میرے بولنے سے کیا فائدہ ہوگا اس نظریے کی بنا پر اکثر افراد خاموش رہے کچھ چنندہ افراد تھے جو امیر المؤمنین اور شہزادی دو عالم کا ساتھ دے رہے تھے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے آپ دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پر الزام لگا رہے تو وہ اس وقت ہم مشکل ہوتے ہیں صحیح اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جاؤ یہاں سے وہ جانے رہے ہیں اور یہی ہے یعنی پہلے سے ہی اتنا ٹورچر ہے اور اتنا زیادہ انڈر پریشر یہ لوگ وہ چکے تھے افراد کو اب اس کے بعد کی منزلوں پر ہم آتے ہیں کہ جب دسویں دن جیسا کہ آپ نے بار بار حوالہ دیا کہ فدق کو لے لیا گیا چھین لیا گیا یہ بھی جملہ ملتا ہے تو کن لوگوں نے چھینا اشارتن ہی میں گفتگو کر رہا ہوں کن لوگوں نے چھینا اور کیسے چھین لیا مطلب کہ وہاں پہ شہدادی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں منیجر رہے ہوں گے ورکرز رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا انہی کو وہاں رہنے دیا گیا ہٹایا گیا اس کے بعد ہوا کیا چیز دیکھئے یہ جو ہے اللہ کے نظام میں نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ خیامت تک جاری رہے گا بے شک امامت کے مقابل میں جو چیز کھڑی گئی گئی اس کو وہ نام خلافت ہے اچھا خلافت تو جو اہل بیت کو ہٹا کر نظام امامت سے خلافت کا دور شروع کیا گیا پیغمبر کے بعد اہل خلافت نے یہ کام کیا اچھا لوگوں نے یہ کام کیا جی وہ ٹھیک ہے اور کیا کیا کہ ادھر جو ہے امال جو موجود تھے بی بی کے کارندے جو ہاں موجود تھے انہیں باہر نکال کر زور زبردستی سے اور اپنی طرف سے دوسرے آدمی بٹھا دیئے گئے اور وہ لوگ آ کر بی بی کو خبر دیا انہوں نے آ کر بی بی کو خبر دیا کہ ہم وہاں پر آپ کیلئے کام کرتے تھے اور انہوں حکومت نے خلافت کے لوگوں نے آپ یہ آپ کو ہٹا دیا اور کہا کہ اس پر ہم یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ گفتگو میں آیا تھا کہ اس زمانے میں تین دن تک سفر کر کے وہاں تک پہنچنا ہوتا تھا یعنی چھٹے دن ہی یہاں سے بھیج دیا گیا تھا اور وہ دس یا اور پیچھے آیا جائے وہ لوگ واپس آنے میں میں تین دن لگا ہوگا یعنی ادھر حضور کا انتقال ہوا اور فوراں اس کے خلافے گئے جی بلکل اللہ بلکل یہ بلکل ایسے یہ لوگ نظریں جمائے ہوئے تھے نظریں گڑائے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ لینا ہے ایک تو وہی چیز کے لالش تھی دوسرے یہ کہ اہلِ بیتِ اتھار کو کمزور کرنا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہلِ بیتِ اتھار کی جو مرکزیت ہے وہ مال کی بنا پر ہے یہ سب سے بڑی حماقت تھی ورنہ یہ حقیقت ہے جو اللہ نے انہیں اہدا اور منصب دیا ہے اس کے مقابل مال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے لیکن یہ سوچ اور فکر پائی جاتی تھی کہ جو کچھ بھی ہے ان کے پاس وہ مال کی بنا پر ہے مال لے لو سب ختم ہو جائے گا جبکہ امام سجاد کہ وہ سی چمعہ میں امام سجاد نے عزید کے دروان میں ایک جملہ کہا تھا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہمیں کچھ فضیلت دی گئی ہیں دی گئی ہیں اچھا جو کسی اور کے اپاس نہیں ہے اور اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت اللہ نے رکھی ہے تمہارے دلوں میں رکھی ہے تو وہ کسی چیز کوئی چیز ہم سے دور نہیں کر سکتی ہے لوگوں کو اور آج آپ دیکھ لیجئے چین لینے کے باوجود اہل بیت کی مرکزیت باقی ہے اور باقی رہے گی قیامت تک بلکل باقی رہے گی ٹھیک ہے جب اب یہاں تک ہم لوگ آ چکے ہیں چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے لہٰذا یہ سوال ہم کرنا چاہیں گے یہ خبر جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہہ تک پہنچی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چجائے کہ حضرت علی علیہ السلام چچازاد بھائی تھے اور دماد بھی تھے تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ذرہ میں جا کر بات کرتا ہوں کہ بات کیا ہے بات کیا ہے مگر تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بیٹی مکنا باندھ رہی ہے چادر اوڑ رہی ہے اور آپ جا رہی ہیں حضرت علی کو کہہ کے کہ میں جا رہی ہوں اس میں یعنی ذہن میں یہ بات دیکھیں اس کا بہت سبل جواب ہے جب آپ نے علی کے گلے میں رسی باندھ کر آج اگر واقعا تاریخ میں اگر گار کریں تو یہ جو تاریخ کہتی ہے کہ گلے میں رسی باندھ کر ان کو مسجد میں لے گئے اور ارادہ تھا کہ اگر امام مزاحمت کریں گے تو قتل کر دیں گے حتیہ جنب زہرہ کو فریاد کرنا پڑی کہ خلو اب الحسن اگر تو اب الحسن کو چھوڑ دو اور نہ میں اپنے بال پریشان کر لوں گی اور جب لوگوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی بلند ہو رہی ہے تو ان کو ڈر لگا کہ اگر واقعا بد دعا کر دیا تو ملینہ تباہ ہو جائے گا اس لئے ان کو چھوڑ دیا تو علی علیہ السلام جیسا ابھی زکی صاحب نے کہا کہ بھئی ان کا پہلا ٹارگیٹ تو علی علیہ السلام تھے اور اگر علیہ علیہ السلام چلے جاتے تو کہتے ہیں آپ کا کہہ لینے جنہا جیسے دیکھئے اگر نارمل حالات ہوتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں نارمل حالات میں بے شک جو کہہ رہے ہیں آپ میں نارمل حالات ہے میں جاؤں اور ان سے کہوں گی دیکھئے آپ میری یہ چیز ہے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے لیکن نارمل حالات تو بالکل تھے ہی نہیں یہ تو انہوں نے جانبوچ کر کیا تھا یہ جو آپ سیچویشن بتا رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جہاں سب نارمل انوارمنٹ ہو اور کوئی آدمی جو ہے ان جانے میں کوئی کام کر رہا ہے آپ اس کو متوجہ کر رہے ہیں بھائی یہ میری چیز ہے آپ کو غلط فہمی ہو گئی تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اچھا علیہ علیہ السلام جاتے ہیں تب تو ان کو اور موقع میں جاتے تھا دیکھئے بہت اچھی بات مولانا نے کہی کہ حقیقت یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے تو باقیدہ سازشیں ہو رہی تھی ہو ہی رہی تھی وہاں باقیدہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو علیہ عیاض باللہ صفحہ حسی سے ختم کر دیا جائے تو بہرحال اس سازش کو بھی ناکام کرنا ہے اور دوسری بات حقیقت یہ ہے کہ شہزادی دوالم کا مطالبہ فدق کے لیے دربار میں جانا یہ وہ مظلومیت ہے کہ جس مظلومیت نے نجانے کتنے ایسے افراد دنیا میں ہیں جنہیں جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچایا ہے یعنی یعنی بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جب یہ سنتے ہیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی یہ دلوں میں ایسی بجلی پیدا کر دیتی ہے یہ بات کہ پھر وہ تحقیق کی طرف آتے ہیں اور پھر یقینی طور کے اوپر وہ سیدہ عالمیان اور اہل بیتی اتھار کی بارگاہ میں آکے اپنی جنت سمال لیتے ہیں میں ایک واقعہ ارز کروں ہمارے پڑوسی ملک کا بہت سے متعدد واقعات میں سے ایک واقعہ ارز کر رہا ہوں وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی انہی شہزادی دو عالم کی شہادت کی تاریخوں میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں وڈیرے ہوتے ہیں جیسے ہمارے وہاں چودھری یا اس قسم کے یا زمیدار قسم کے وہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے سنا کہ ایک کوئی خطیب ممبر پہ بیٹھا ہے اس کے علاقے میں اس کو خبر بھی نہیں تھی کہ ایسے افراد بھی ہیں کوئی خطیب ممبر پہ بیٹھے ہوئے مائک کے اوپر یہ پڑھ رہے تھے کہ رسول کی بیٹی دربار پہنچیں اور اپنی بات کو جب پیش کیا تو انکار کر دیا گیا کہ تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے اس کے ساتھ اس کے محافظین سپاہیوں کی اس شکل میں موجود تھے پہنچا وہاں پہ اس نے اس خطیب کو خطاب کر کے بیچ مجلس میں پوچھا گئے تم نے جو پڑھا صحیح پڑھا کہاں میں نے صحیح پڑھا کہاں بلکل دیکھو تمہاری جان کی بات ہے اگر غلط ثابت ہو گیا تو تمہاری گردن ہم ناب دیں گے کرتی ہے آپ آپ معلوم کر لیجئے اس نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے سب سے کہا کہ تم ان سارے افراد کو جو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں ان سب کو گھیر کے رکھو گیا اپنے علاقے میں داخل ہوا اپنے محلے کے عالم دین کے پاس پہنچا اور ان سے خطاب کر کے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا رسول کی بیٹی دربار میں اپنا حق لینے گئی تھی کہاں دیکھو بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسی چیز کہاں نہیں آپ ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے کہاں دیکھو تم بات تو سنو کہاں نہیں میں بس صرف یس یا نو چاہتا ہوں کہاں بات تو صحیح ہے کہ بیٹی گئی تھی دربار میں سن کر کہاں کہ دربار میں جانے کے بعد حق ملا تھا کہاں دیکھو یہ بات دوسری ہے یہ ان کا حق تھا کہاں نہیں نیس یا نو ملا یا نہیں ملا یا نا اس نے کہاں کہ نہیں نہیں ملا تھا فوراں واپس آیا ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس نے یہ اعلان کیا کہ آج میں اس دین کو اختیار کرتا ہوں کہ جس دین کو جناب صدیق طاہرہ نے اس دنیا میں پھیلایا جس کو امیر المومنین نے پھیلایا اگر واقعی طور کے اوپر دنیا کا کوئی انسان جناب سیدہ کی اس مظلومیت کو سنتا ہے خود بخود تحقیق کی طرف جاتا ہے اور دین اہل بیت اور دین حق کو سمجھ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں البتہ یہ بات آئے گی کہ سیدہ نے باغ فدق کا جو مطالبہ کیا اس کے اور بھی اسباب ہیں ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ دنیا والوں تک اہل بیت اتھار کی مظلومیت سامنے آئے اور ایک وجہ اور بھی ارز کر دوں کہ سب سے زیادہ جو محترم شخصیت وہ زمانے میں مسلمانوں کے درمیت جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا وہ شخصیت سیدہ علمیان کی شخصیت سارے مسلمان حتی وہی دور نہیں آج بھی سارے مسلمان کہتے ہیں کہ خاتون جنت ہیں اولو من یدخل الجنہ ابنتی فاطمہ یہ نسالت مات کی حدیث سارے مسلمانوں میں متفقہ طور بھی ہے بے شک کہ سب سے پہلے جنت میں میری بیٹی داخل ہوگی سب سے زیادہ احترام تھا آپ کا دربار میں چلے جانا یہ سارے مسلمانوں کے لیے سوال کا موقع ہے بے شک انسانی دل کو درد موقع تاہی چلے آگا وقت بھی تمام ہو گیا اور آپ ہی کی بات کو میں دھورا دیتا ہوں اپنے ان ناظرین کے لیے جو ہمارے چینل کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور شاید شاید یہ ساری بات ہے یہ سارے واقعات ان کے ذہنوں میں موجود نہ ہو تو تحقیق کریں ریسرچ کریں سرچ کریں انٹرنیٹ کا بھی زمانہ ہے کتابیں بھی موجود ہیں لینگویج کی بھی اب بانڈ یعنی ایک رکاوٹ نہیں ہے ہر لینگویج میں تقریبا جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کی سوانے حیات ان کی بائیگرافی ان کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو باتیں ہو رہی ہیں کچھ باتیں اشاروں میں ہو رہی ہیں تو ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی ابھی یہ سفر تمام نہیں ہوا ہے ابھی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اب بفتگو یہ شروع ہوگی کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہہ فدق لینے کے لیے دربار میں گئیں تو منظر کیسا تھا وہاں پہ اکیلی گئی تھیں کچھ لوگ ساتھ میں گئے تھے وہاں پہ جانے کے بعد ان کا کس طرح سے استقبال ہوا کہاں بیٹھالا گیا کھڑی رہیں کتنی دیر تک رہیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ تک ہم پہنچائیں گے فیلحال اجازت دیجئے والسلام خدا حافظ